غازی آباد کے کراوسنگ ریپبلک خانہ چھتر سے ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے یہاں پتہ نے اپنی بیٹی کے پریمی کی گولی مار کر ہتیا کر دی دراصل آروپی بی ایس ایف سے ریٹائرڈ ہے جو فیلحال نیجی پی ایس او کی جاپ کرتا ہے جانکاری کے مطابق آروپی راجیش نے اپنی بیٹی کے پریمی کو فون کر اپنے گھر بلائیا اور پھر اس کی گولی مار کر ہتیا کر دی اس کے بعد خود ہی فون کر کے پولس کو بھی بلائیا فیلحال پولس نے آروپی پتہ کو گرفتار کر لیا ہے یہ گھٹنا غازی آباد کے کراوسنگ ریپبلک تھانے کی ہے جہاں پر جو آروپی ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بی ایس ایف سے ریٹائرڈ ہے کسی کے ہاں پی ایس او کی نوکری کرتا ہے اور اسی ویقتی نے پہلے اپنی بیٹی کے اس پریمی کو گھر بلائیا فون کر کے گھر بلائیا اور اس کے بعد اس کی گولی مار کر ہتیا کر دی انیل چودیز بارے میں اور جانکاری دے رہے ہیں میرے سے ہوگی انیل کیا گھٹنا ہے یہ پوری دیکھیں بیپل جو مرتک ہے وہ پیرامانٹ سوسائٹی ہے جو کی کروسنگ میں ہے وہیں پر فلیٹ میں رہ رہا تھا جن کے دوارہ یہ گولی ماری گئی ہے جس کے دوارہ یہ ہتیا کی گئی ہے انہی کی بیٹی جو ہے جس سے ایک پلور اوپر رہتی تھی تو ان کا جو ہے ان کی گہری دوستی تھی کچھ ایسا بیواد ہوا اس کی کچھ ایسی کہا سنی ہوئی ایک دن پہلے رات کو اس کے بعد جو بیٹی ہے بیٹی نے اپنے پیتا کو بولایا جو کی بی ایس اپ سے ریٹائر ہے وہ آئے اور انہوں نے جو ہے بھپول جو کی امیر تک ہے اس کو کابر تول اس پر گولیا چلائی اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی حالکہ اس پورے ماملے میں اب جو پیتا ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور جو بیٹی ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے پوستار کی جا رہی ہے اور اس کو جیل بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے جی جھگڑا کس میں ہوا تھا بیٹی میں اور ان کے پریمی میں جھگڑا ہوا تھا جی بلکل جو بھی پول ہے جو مرتک ہے جو ان کی بیٹی ہے ان کا پریم پر سنگ تھا اور لمبے سمیے سے ان کی دوستی چلی آ رہی تھی اور اچانک کچھ کہا سنی ایک دن پہلے رات کو ہوتی ہے کہا سنی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے بیٹی دوارہ اپنے پتا کو پون کر کر بلالیا جاتا ہے پھر جو بی اے صف کے جوان ہیں ان کی پتا دوارہ کچھ کہا سنی ویپول کے بیچ میں ہوئی اور کہا سنی اتنی بڑھ گئی انہوں نے جو اپنے ان کی لائسنسی جو ریوولول تھی ان سے ویپول کی حدشہ کر دی جو کی بی ٹیک کا چھاتر ہے بی ٹیک کا چھاتر ہے اور جو کی یہیں پہ پرائیوٹ کولیج ہے اس میں بی ٹیک کی پڑھائی کر رہا تھا یہ کہاں کا رہنے والا ہے جو آپ بتا رہے ہیں ویپول یہ کہاں رہتا تھا دیکھیں ویپول جو ادھکاری ہے میری ان سے بات ہوئی ہے ان کے پریجنوں کو سب کو تو سوپ دیا ہے اور آگے کی جو ویدانک کاروائی ہے وہ کر رہے ہیں جو پتا کی طرف سے جو ویپول کے پتا ہیں ان کی طرف سے بھی شکایت دی گئی ہے ان کی طرف سے کہا گیا ہے جو یہ جو یوگتی ہے اس کے خلاب بھی شکایت دی گئی ہے کہ اس کی طرف سے لگاتار اس کو پڑھتاریت کیا جارہا تھا اس طریقے کی باتیں بھی سامنے آئی ہیں جو کی جانچ میں حالت کہ اب دونوں کو گرفتار کیا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد پولیس اب جیل بھیجنے کا کام کر رہی ہے اور ساتھ ہی پوری پلاننگ کی اس طریقے کی تھی ان سبھی پہلو پر جانچ ہو رہی ہے جو آس پاس کے CCTV لگے ہیں ان کو بھی کھنگالا جا رہا آخر کار کس وقت یہ آیا تھا اور آخر کار کس طریقے کی لڑائی جو گھر کے باہر بھی ہوئی تھی ان تمام پہلو پر جانچ چل رہی ہے بہت بہت شکریہ نیلس پوری جانکاری